پشمیر بچاؤ بیجے پی ہٹاؤ پشمیر بچاؤ پشمیر بچاؤ بیجے پی ہٹاؤ بیجے پی ہٹاؤ بیجے پی ہٹاؤ جمعیر بچاؤ جمعیر بچاؤ آپ نے مشاہدہ کیا ہی ہے کہ یہ ہمارے چیدہ چیدہ جو ساتھی ہے کارکن ہے ہر سطح پر کام کرنے والے ان کا اجلاس بلایا تھا تاکہ موجودہ صورتحل کا جائزہ لیا جائے اور خاص طور پر جو آنے والے چناو ہیں پارلیمانی امور کے پارلیمنٹ کے اس کے بارے میں کیا دشاہ ہوگی ہماری طرف سے اس کا بھی ور کر اپنے خیالات کا اظہار کر لیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ابھی منشور جاری کیا ہے دلی میں جس میں ہم نے بتایا ہے یہ معمولی نویت کے چناو نہیں یہ ایک روٹین چناو نہیں ہر پانچ سال کے بعد پارلیمنٹ کا چناو ہوتا ہی ہے لیکن آج کے چناو کی کافی اہمیت ہے اس لحاظ سے آج آنچ آئی ہے جو فاؤنڈیشنز ہیں کانسٹوشن کے اس پر جو روح ہے کانسٹوشن کی سیکولرزم بائیچائرہ جمہوریت فیڈرلزم اس پر اٹیک ہوا ہے اسالٹ ہوا ہے اور خاص طور پر جمہور کشمیر کے عوام کے ساتھ پانچ اگس کو اندھیرے میں ہمارے بغیر ہماری رائے لیے بنا جمہور کو اعتماد میں لیے بنا لداک کو اعتماد میں لیے بنا کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بنا جو کیا گیا وہ حد درجہ ظالمانہ قدم ہیں ہمارا پیغام یہی ہے کہ جمہور کشمیر کے عوام سے جنہوں نے وفا نہیں کی بی جے پی نے ہمارے حقوق کو ہم سے چھینا آج ایک ایک ووٹ ہم ڈالیں اس کا استعمال کر لیں تاکہ بی جے پی کو کے ساتھ جو ہمارا حساب رہا ہے اس کا وہ آج حساب ان کو ملے جواب ملے اور جو نائنصافیہ ہوئی ہیں ہمارے ساتھ اب بھی روا رکھا گیا ہے جہاں تک جمہور کشمیر کا پورے ملک میں چنا ہوئے ہیں اسمبلیوں کے لیکن ہمارا جمہور کشمیر کا وطن ابھی بھی اسمبلی سے دور ہے ابھی جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق ہے پکڑ دکڑ کا سلسلہ روزگار کا سوال یہ سب جاری ہے روزگار نہیں روزگار کے نام پر صرف جملے ملے ہیں ترقی کے نام پر کافی شور ہے لیکن گراؤنڈ سیچویمیشن بتا رہی ہے کہ ترقی کا کوئی خاص قدم اٹھایا نہیں گیا آج سنا ہے کہ بی جے پی کا دن بھی ہے لیکن کیا ہے بی جے پی کو سے ہماری یہی اب مانگ رہے گی اب بس کرو اب بس کرو ہمارا آئین زندہ رہنا چاہیے ہمارا ملک ایک طاقت پر جمہوریت بنا رہے یہ ہماری کوشش رہے گی جو آپ نے زک پہنچایا ہے آئین کو جو آپ نے زک پہنچایا ہے شکلر روایات کو اب رک جاؤ اب اور مت کرو بات کرو